اکثر جب ہمیں ساری پہننی پڑتی ہے یا پھر ہم پہنتے ہیں لائننگ بلکل اپنی شرٹ کے نیچے تو ہم سے کیری نہیں ہوتی تو آج ہم لکھ رہے ہیں خواتین کی اس بہت بڑی پریشانی کا حل اپنی اس ویڈیو میں اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ڈیلی لائف میں ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور ان کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کا حل بلکل ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے تو لکھ رہی ہوں آپ کے لئے کچھ ایسے ہی مسائل کے حل ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا اور آج میں نے اپنی ویڈیو میں کن کن بہن بھائیوں کے نام لیے ہیں تو آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے بلکل جی لے کر آئی ہوں آج پھر آپ کے لئے بہت زبدی سے جگار چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن بہت ہی کام کے ہیں تو آج ہم اپنے بہت سے ایسے مسائل کا حل کریں گے جن کو اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں تو ہمیں بہت بڑے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو جگار لگائیں تو وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں ٹپ نمبر ون سے سٹارٹ کریں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گلو گن سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو خاص سب اپنے کچن میں یا کانٹر ٹاپ وغیرہ پہ تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ساری اس پر گر جاتی ہے اور یہ نشان بن جاتے ہیں اور پھر ان کو اتاریں تو بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں میں نے لے لیا تھا ایک ڈھکن بلکل ہمارے جیم وغیرہ کے ڈھکن ہوتے ہیں بعض وقت جو ہے نا باٹل ٹوٹ جاتی ہے تو اس ڈھکن کو میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے اور جب ہم اسے گرم کریں گے کچھ اس طریقے سے رکھیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو جی یہ ہمارے پر سے ایک چے پی سی ہوتی ہے تو اس کو بھی جو ایک سے کھل جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ بلکل اُلج جاتی ہے تو ہمارے لئے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں اس کو پوری کی پوری دونوں کو کھول لوں گی کیونکہ یہ اوپر نیچے کی ہوتی ہے تو پوری کا پورا میں نے کھول لیا اس کو میں ان کو سٹریٹ کر لیا اب میں اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے بلکل سٹریٹ کرتے ہوئے میں اس کو پوری کی پوری ایک دوسرے کے اوپر لگا کے اس طریقے سے سٹ کر لوں گے ٹھیک ہے اب میں نے ایک کارنر سے اس کو لینا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے فولٹ کرتے جانا ہے تھوڑھا ٹائٹ لی کرتی جاؤں گی تاکہ یہ نکلے نہیں اور اس طریقے سے یہ آپ کے بلکل اچھے سے فولڈ ہو جائے گی اور اب آپ چاہیں تو اس کو بلکل جب فولڈ کر لیں گے تو جو اینڈ والا کورنر ہے نا اس پر آپ تھوڑا سا دھاگہ لگا دیں یا ٹیپ لگا دیں تو یہ آپ کی ریڈی ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی آپ تھوڑا سا پارٹ لیں گے اس کو کٹ کریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا آسان دیکھیں کتنی ایزی لی میں نے اس کو سیٹ کر لیا تو نیکس ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کھل بھی جاتی ہیں تو اس کو میں اگر میں اس کو دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ رکھتی ہوں تو یہ تو رکھی رہے گی لیکن فورڈ کھل جائے گی اس کا بہت آسان سا ایک اور حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوتی ہیں اس طرح کے زپ ٹائے تو آپ نے یہ لے لینا ہے یا پھر کوئی آپ تھاگہ لے لیں یا پھر الاسٹک لے لیں اور اس کو اس کے اندر سے اس طریقے سے گزارتے ہوئے آپ نے اس کو یہاں پہ ٹائے کر لینا ہے میں نے یہاں پہ زپ ٹائے کا استعمال کیا ہے اور اس کو اپنے اس طرح سے اچھے سے ٹائے کر لینا ہے اور اس کا ایکسٹر پارٹ کو کٹ کر دینا ہے اب یہ آپ کا ہو گیا ہے بلکل سیف اور اب آپ کا یہ بہت اچھے سے کام کرے گا اب آپ اسے جہاں بھی رکھیں اور جتنی چاہیے ہوگی آپ اس کو ٹائے کو تھوڑا سا آگے کی طرف کرتے جائیں گے اور اس کو آپ ایزیلی نکال لیں گے اس طرح سے آپ کا کام بھی ہو گیا آسان اور آپ کی یہ بھی ہو گئی ہے سیف تو کیسے لگا میرا یہ جگار بلکل ایزی سا ہے اور آپ جلدی سے اس کو کر لیں گے اور اب آپ جب بھی چاہیں گے اس کو جتنی بھی چاہیں گے کٹ کر لیں اور باقی اسی طریقے سے سیف کی سیف رہ جائے گی نیکسٹ ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں اکسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو گندم کا آٹا ہوتا ہے یا پھر دوسرا بھی آٹا ہو تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کافی ٹائم پڑھا رہنے کی وجہ سے آٹے جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے اس میں سے کڑوا ہٹ آنے لگتی ہے تو آپ نے لے لینا ہے یہ قدر کا ٹکڑا اور اس طریقے سے آپ نے آٹے کے اندر رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب آٹا لے کر آئے تو فوراں ہی اس طریقے سے کر لیا کریں اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کا آٹا کبھی بھی کڑوا نہیں ہوگا وہ گندم کا ہو یا دوسرا اوپر سے اس کو ایر ٹائٹ کر لیں اور اس طریقے سے یہ ڈھکن آپ کا کبر ہو جائے گا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈھکن کے اوپر سے اس طرح سے یہ اتر جاتا ہے جیسا کہ میرا یہ ڈسکلر ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر اخبار بھی رکھے اس کو بالکل سیٹ کر سکتے ہیں نیکس آئیڈیا کی طرف آتے ہیں میرے پاس ایک کمنٹ آیا تھا کہ جب بھی ہم بلاوز وغیرہ پہنتے ہیں مطلب ساری پہنتے ہیں بلاوز جو ہوتا ہے اس کی لائننگ ہوتی ہے یا پھر ہم شرٹ کے نیچے لائننگ پہنتے ہیں تو وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی حل بتا دیں بلکل جی میں لے کر رہی ہوں آپ کے لئے اس کا بہترین سا حل اور یہ بلکل میری امی کا ہی طریقہ ہے میری امی سٹیچ کرتے ہوئے اس طریقے سے کپڑوں کو سٹیچ کیا کرتی نہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گی بھی سہی میرے یہ ڈریسز تو یہ جب ہم پہنتے ہیں اس کے سٹرپ ہوتی ہے اکثر ہم شمیزیں وغیرے لائننگ وغیرے نیچے پہن رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے بلاوز ہوتے ہیں ان کی بھی سٹرپ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے نظر آ رہی ہوتی ہے شولڈر کی طرف سے دیکھیں جب اسے ہم یہاں پہ رکھیں گے تو نظر آتی ہے تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے شولڈر کا جو یہ پارٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس طریقے سے آپ نے ایک لگا لینا ہے ٹچ بٹن اور اس کی نا اس طرح سے تھوڑی سی ٹوئنچ جتنی آپ نے جو ہے دھاگے کو فولڈ کر کے ایک ڈوری سی بنا کے پھر دوسری سائٹ پہ ایک ٹچ لگا دینا ہے اسی طرح سے اپنے دونوں شولڈر پہ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری یونیورسٹی کے زمانے کی شرٹ ہے تو مجھے کافی ایشو ہوا کرتا تھا اور میں یہی ہمیشہ ہی پریشان رہتی تھی تو میری امی کیونکہ وہ ایک زائر سے باتے ٹیچر تھی اور اس طرح سے اس پہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ سیٹ ہو جائے گی میں آپ کو یہ سیٹ کر کے دکھا رہے ہوں آپ بلکل فوکس کریں ویڈیو میں جس طرح سے میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ اس کو اس کے اندر کر لیں گے اور اس وٹن کو آپ بند کر دیں گے دونوں سائٹ سے آپ نے کرنا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اندر کی طرف فکس ہو جائے گی اور یہ بلکل نظر نہیں آئے گی اور آپ کا یہ بہت بڑا مسئلہ جو کہ ہماری ٹینیجرز بچیوں کو بھی ہوتا ہے اور خواتین کو بھی ہوتا ہے تو یہ حل ہو جائے گا اور خاص طرح ہم جس طرح سے اپنی چھوٹی بچیوں کو آج کل پہنا رہے ہوتے ہیں بلکل فائیو سیکس یئرز کی تو ان کو بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہماری جی شمیز نظر آ رہی ہے یہ ہماری بنیان نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے یہ پرابلم جو ہے آپ کا ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک اور دیکھا رہی ہوں یہ میری بری کی شرٹ ہیں اور یہ بھی جب مجھے میں نے سلوائیں تھی نا ڈریسز سے تو جب میں نے بعد میں ان کو سٹچ کرایا تو بلکل اسی طریقے سے امی نے مجھے ان کو بھی سٹچ کر دیا تاکہ یہ مجھے پرابلم نہ ہو اچھے یہ اسی طریقے سے آپ اپنی سارے ڈریسز کو جو خاص طور پر آپ کے فینسی ہوتے ہیں نا ان کو میں اسی طریقے سے کرتی ہوں اور اس طرح آپ کے سارے کے سارے ہو جاتے ہیں سیپ کیسا لگا آپ کو میرا یہ آئیڈیا نیکس آئیڈیا کی طرف آتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لون کے خاص طور پر ہمارے ڈریسز ہوتے ہیں یا کارٹن کے تو وہ نا دامن کی طرف سے یہاں پر یہ سائیڈ کے آپ کا چوک ہوتے ہیں یہاں سے اکثر یہ ادھر جاتے ہیں اچھے یہ پرابلم ہمیشہ ہی آتی ہے اور اس کا بھی حل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو نا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ دیکھ رہوں گی تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دونوں جو میری یہ سائیڈ ہے بلکل چوک کی شرٹ کی تو اس کے نیچے نے ہلکا سا کپڑا نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے یا کروانی ہے تو ٹیلر کو بتانا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے چھے یہ میں نہیں جب یہاں پر پائپنگ لگاتی ہوں نا تو میں کیا کرتی ہوں اس طرح سے کپڑا لے لیتی ہوں اس کو فولڈ کر لیتی ہوں اور فولڈ کر کے اس کو سینٹر سے سی لیتی ہوں ایک ڈوری سی بن جاتی ہے تو اس کو میں اس طریقے سے یہاں پہ رکھتی ہوں اس پارٹ پہ اور اس کے بعد میں یہاں پہ لائننگ رکھتی ہوں اور اس کو لگا دیتی ہوں تو یہ نا تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو بلکل اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اچھا میں یہاں آپ کو ضرور سٹیچ کر کے دکھاتی لیے کہ میری ہر شرٹ بھی اس طریقے سے بلکل سیٹ ہے تو میں اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ صرف آئیڈیا دے رہی تھی کہ اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھا ایک تو یہ طریقہ ہے کیونکہ میں اس کے اندر ہی سٹیچ کر دیتی ہوں اس طریقے سے یہ بلکل بھی نہیں پھٹتا آپ کہیں بھی بیٹھیں بلکل یہ اندر کی طرف اڑ بھی جائے نا تو یہ ایزی ہو جاتا ہے سیکنڈ ڈیڈیا کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح سے آپ نے ایک ڈوری سی بنا لینی ہے اس طرح فولڈ کرتے ہوئے دو سائٹ سے کپڑوں کو فولڈ کریں اندر کی طرف کر کے ڈوری بن گئی اب اس میں آپ نے تقریباً یہ ہاف سے وانیچ جتنا یہ پیس اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے اور جب آپ یہ چوک کی سلائی لگا رہے ہوتے ہیں تو جب یہ اس پارٹ پہ آپ پہنچتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر سے یوں سٹیچ کرتے ہوئے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ آپ نے بالکل نیچے تک اس کو سٹیچ کر دینا ہے یہ اگر آپ ٹیلر کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ رکھ کے کپڑے کو سٹیچ کرنا ہے تو وہ ایزیلی کر لے گا اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ ابھی دیکھیں یہ یہاں سے آپ کی ہلکا سے نظر آ رہا ہوگا تو یہ کیونکہ دوری کے اندر سٹیچ ہو آ رہا ہے تو اس طریقے سے دونوں طریقوں سے آپ اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں اور آپ کا پرابلم سالو ہو گیا نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کپڑوں کو ہینگ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم جی لونگ بلکل پوری کی پوری شرٹ کو اور اس کے اندر اس طرح سے اٹیچ کر دیتے ہیں اچھے یہ بلکل رونگ وے ہے ہمارا اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری جگہ گھیر لیتا ہے تو جب بھی ہم نے کپڑوں کو ہینگ کرنا ہے نا پورے پورے سوٹ کو تو ہم اس کا کچھ اس طریقے سے کریں گے یہاں میں نے پہلے دوبٹے کو لے لیا تھا اس کو میں نے ڈبل کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو بلکل ہاف کر لیا اور پھر ہاف کر لیا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح پہلے میں نے فولڈ کیا اب اس طرح کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ فولڈ کر دیا اب یہ سٹریٹ میں نے کر دیا اور اس کو میں رکھ دوں گی سائٹ پہ اب میں لے لوں گی شلوار کو اور اس کو بھی میں کچھ اس طریقے سے یہاں پہ اس کو میں فولڈ کر لوں گی اچھ اس کی فولڈنگ بھی میں نے اس طرح سے کرنی ہے اوپر سے کر کے اس کو میں بلکل سٹریٹ کر لوں گی اگر صرف خواتین کیا کرتی ہے نیچے سے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرتی ہے اس طرح نہیں کرنا آپ نے اس کو بلکل سٹریٹ رہنے دینا ہے بس یہ چھوٹا سا دوبٹے کے سائز کا بن گیا اب ان دونوں کو اپنے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو اپنی کر دینا ہے سائٹ پہ اب ہم اپنی شرٹ لے لیں گے اور جس طرح کل میں نے آپ کو شرٹ فولڈ کرنا بتائی تھی سیم اس طریقے سے آپ نے جس طرح کہ آپ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اور آپ شرٹ کو فولڈ کرتے ہیں ایک سائٹ سے کرتے ہیں اس کا باز اوپر لے کے آتے ہیں پھر دوسری سائٹ سے کرتے ہیں اس کا باز اوپر لے کر آتے ہیں سیم اسی وعی میں آپ نے کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد یہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے نا اپنے دوبٹے اور ٹراؤزر کو تو اس کو ہم لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس کو اس طریقے سے رکھ دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا سیٹ ہو گیا اب ہم نے ایک ہینگر لیا اور اس کو ہم نے نیچے کی دامن کی سائٹ سے تھوڑا سا ہم نے اس کو لے لینے دو ہی جتنا اور اس کو اتنا ہم نے فولڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اوپر کا پارٹ لانا ہے اور اس کو اس کے اوپر لا کے ہم کچھ اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ بلکل یہ چھوٹا سا بن گیا اور یہ اس نے بلکل تھوڑی سی سپیس لینی ہے آپ کے علمیرہ میں اور یہ اپسیٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں تو اب میں لے لیتی ہوں اپنے ان بہن بھائیوں کے نیم جنہوں نے مجھے بہت اچھے اچھے کمیٹ کیے تھے سب سے پہلے تو میں جی تھانکس کوں گی آپ سب کا اس کے بعد ندنی شرمہ ہیں مانو کچن ہیکس ہیں اور ایم کے ڈیشز ہیں اس کے ساتھ ہی ہیں شائنہ کچن ہمبل فیملی اور نکیشی کچن وجیہ زیدی اور اس کے ساتھ ہی ہیں دوہ ارسلان اور اس کے ساتھ ہیں زینت گوھر آپ سب کو بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے کمیٹ کیے اور اسی طریقے سے آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اپنا رکھیں اور خیال اللہ حافظ